جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی فورن کانسپیریسی کی حوالے سے کیا گئے گی میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب ہمارا تو ڈے ون سے موقع تھا کہ یہ جھوٹا شخص یہ مکار شخص پاکستان کو پچھلے ساڑھے تین سال سے جس طرح اس نے دھیمک کی طرح چاٹا ہے اس نے اداروں پہ الزام لگائے جب یہ اپنی اکثریت کھو بیٹھا پارلیمنٹ سے یہ پارلیمنٹ سے اکثریت کھونے کے بعد اس نے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی سازش کی اس نے ایک جھوٹا پیپر لہرایا اور اس میں کہا کہ فورن کانسپیریسی اس کے اندر شامل ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اس کے خلاف آیا اس نے اداروں پہ گند اچھالا اس نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی یہ جھوٹا شخص آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا نقاب اتار دیا یہ جھوٹا شخص جو پاکستان کے اوپر الزام لگاتا تھا یہ پھر کہتا ہے جی کہ رات کے بارہ وجہ عدالتیں کیوں کھلتی ہیں رات کے بارہ وجہ عدالتیں اس لیے کھلتی ہیں کہ تم جیسے آئین شکن جو اکثریت کھونے کے باوجود اپنی سیٹ پر برنجماند رہنا چاہتے تھے چپک کے رہنا چاہتے تھے تمہیں آئین شکنی کی تمہیں آئین شکنی کی سزا ملنی چاہیے تمہیں بلکہ گسیٹ کے نکالنا چاہیے تھا اور تم نے پھر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی مسلح فوج کے اوپر جو گند اچھالا جو کیچر اچھالا تم نے اپنی اپنی گھٹیا زبان استعمال کی وہی گھٹیا زبان تمہارے لوگوں نے پاک فوج کے خلاف استعمال کی ہماری عدلیہ کے خلاف کی گئی نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا بیٹے کو ترخواہ نہ لینے کے تو انہوں نے آئین کا اترام کیا انہوں نے عدالتوں عدالتوں کی رسپیکٹ کی تم جیسے آئین شکن جو اکثریت کھو بیٹا کہتا جی کہ تمہیں کیوں نکالا تمہیں اس لیے نکالا کہ تم نے آئین توڑا تم نے پاکستان کو جو پاکستان کو اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا وہ جو مراسلہ لہراتے تھے تم اپنا پتہ نہیں وہ بنی گالہ سے وہ پیرنی سے تم نے لکھایا ہوگا جب فرہ گجر سے تم نے لکھایا ہوگا تو یہ آئی تم نے پاکستان کی جو تظلیل کی آج ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کو سچ بتایا ہے تمہارا وہ گھنونا چیرہ پوری قوم کو دکھایا ہے جس نے جس جسے تم نے گھر دلوت کیا تھا پوری قوم کو اور تمہاری کٹوٹے یہ ہیں کہ آئی پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا جا رہے ہیں تم کیا ہو تمہیں سمجھتا کون کیا ہے کہ تم پاکستان کے پاسپورٹوں کو تمہارے لوگ سے جلاتے ہیں اس طرح کے کمینے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے پاکستان سے نہ کوئی تعلق ہے تم پاکستان کے گھدار ہو تم پاکستان کے آئین شکن ہو تم نے پاکستان کے مسلحہ اداروں کے اوپر بدھوان نہیں کی بدھگوان نہیں کی اور اس کا خمیادہ تمہیں بھکتنا پڑے تو اس حب امنان خان نے کہا ہے کہ وہ قومت کو چلنے نہیں دیں گے نارسہ وہ نشے کی آلت میں ہے ابھی تازہ تازہ اترا ہے تو بالکل جائے عوام کے اندر پہلے تو وہ وہ عوام کے اندر جائے جو جھوڑ بولا اس نے پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ مراسلہ لہرائی ہے اس نے اپنی گھٹیا سوچ کے ساتھ اور اس نے پاکستان کی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی تم ایک جب تک تمہارے ساتھ تھے وہ سارے نیک ہیں وہ سارے پاک ہیں جب وہ تم تمہاری اکثریت کھو جاتی تو تم کہتے جی امریکن سازش ہے جب سنجرانی کو اس نے چیئرمن سینر بنایا تھا تو وہ بھی امریکن سازش ہے جب اس نے ہمارے چار پانچ ایم پی اے توڑ کے اپنی حکومت بنائی جہازوں میں جاتے تھے تو وہ بھی امریکی سازش تھی تو یہ سازشی خود ہے اور اس کی کالی کٹوٹے قوم کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ابھی چاند دنوں میں ڈار صاحب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی جماعت بھی بکھرے گی یہ بھی بکھرے گا اور یہ 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 لوگ اس کو پتھر مارا جلسے جو ہو رہے ہیں جو جلسے ہو رہے ہیں اسے کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈرنے کے لئے حکومت میں آئے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آپ کے رات سے کپا ہے کوئی تو آپ کا ہے جو مسلمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جماعہ بول سمس کے گھر کے باہر وہ پروٹیسٹ کریں گے تو کیا یا وہاں وہاں بھی آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کیوں نہیں کریں گا یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے شاہ صاحب کہ اگر آپ یہاں پر ہمارے لیڈرشپ کے خلاف آپ آپ آئے دن اپنے لوگوں کو بیجیں گے تو کہاں فیملیوں کے ساتھ آپ آپ ریسٹورنٹ میں جائیں لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں آپ نے کس کلچر کو پرموٹ کیا ہے تو یہ ہمارے بھی کارکنوں کے جذبات ہیں ہمارا بھی رائٹ ہے اور انشاءاللہ سنڈے کو پر پروٹیسٹ ہوگا اور لوگ پر ہم پور امن ہوگا ہم پور امن لوگ ہیں ان طرح اس طرح کے لوگ جو بتمیزی کرتے ہیں یہاں پر آ کر انہوں نے بھی یہ بھی اتجاج کرتے ہیں ہم پور امن لوگ ہیں پور امن اتجاج کریں گا یہ ہمارا ہے جواب کے ابھی چلے چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے اللہ خیر سے لے کر جائے گا اور میاں صاحب کے ساتھ جائے گا